ناظرین آج میں آپ کو دھرتی کی وہ باہمت لڑکی سے ملواؤں گا جس کا نام ہے مقدس فاطمہ اپنے بلبوتے پہ سنگاپور گئی اور وہاں جا کر ان کی لڑکیوں کو ہرایا ٹرائلز آئی تھی فیڈیشن کی طرف سے میں نے وہ ٹرائلز پڑھی اور وہاں پہ میں نے ٹرائلز دیئے کراچی میں ہوئی تھی اور فیڈیشن نے پھر وہاں سے مجھے اوکے کیا وہاں پر جب آپ گئیں تو ٹانگیں نہیں کامپی مدلہ کامپیں ٹانگیں نہیں ہوئی آپ کیوں جو بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں کامپیں نہیں ٹانگی بابا کی طرف سے سپورٹ ملی فیملی کی طرف سے سپورٹ ملی انہوں نے سپورٹ کیا انہوں نے کہا نہیں آپ پاکستان ٹیم میں جانا چاہتی ہیں تو میں نے بولا ٹرائلز آئی ہیں اپلائے کروں کرے کر لیں دیکھتے ہیں فیڈیشن نے کہا بجٹ بہت کم ہے آپ سب اپنا مطلب ہر بچہ اپنا کچھ بجٹ آپ ڈالیں گے کچھ ہم ڈالیں گے اس طرح ہم نے مل کے فیڈیشن کے ساتھ اب گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ فیڈیشن کو اتنا اکوموڈیشن دے تاکہ فیڈیشن ہمیں لے کر جائے اسلام علیکم میں ہوں فلکشیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی ناظرین آج میں آپ کو دھرتی کی وہ باہمت لڑکی سے ملواؤں گا جس کا نام ہے مقدس فاطمہ اپنے بلبوتے پہ سنگاپور گئی اور وہاں جا کر ان کی لڑکیوں کو ہرایا نیٹ بول کے اندر بڑا زبردست انہوں نے مقابلہ کیا تین میچز ہوئے تین میچوں میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور اس ٹائم بھی پاکستان کی کٹ پہن کے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں بیٹھی بھی ہوئی ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی گھانی اسلام علیکم مجھے مقدس آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ نیٹ بول ہے کیا نیٹ بول باسکٹ بول سے ملتا جلتا گیم ہے پر باسکٹ بول اور نیٹ بول میں تھوڑا ڈیفرنس ہے کیونکہ اس میں باسکٹ بول میں 5 پلیئرز کھیلتے ہیں اور نیٹ بول میں 7 پلیئرز اور اس میں بول کو ڈبل نہیں کر سکتے 3 سیکنڈ تک ہولڈ کر سکتے ہیں بول لے کے مووڈ نہیں کر سکتے اور بیک پہ سپورٹ بھی نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ اپنے بلبوتے پہ آپ کیسے گئیں وہاں پر سنگاپور ٹرائلز آئی تھی فیڈیشن کی طرف سے میں نے وہ ٹرائلز پڑی اور وہاں پہ میں نے ٹرائلز دیئے کراچی میں ہوئی تھی اور فیڈیشن نے پھر وہاں سے مجھے اوکے کیا سلیکٹ کیا بہت سارے بچوں میں سے پھر میں اس طرح وہاں پہ گئی ذاتہ ہم کرکٹ میں دیکھتے ہیں کہ اپنر پلیئر ہوتا ہے میڈل آرڈر ہوتا ہے ایک بولر ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے جسے ٹیم ون کرتی ہے تو مجھے بتائیں آپ کا کردار اس میں کیا ہے اور باقی لڑکیاں جو کھیلتی ہیں اس میں وہ کیا کرتی ہیں اس میں پوزیشنز فکس کی جاتی ہیں کرائٹ ایریہ ہوتا ہے سینٹر ہوتا ہے تھرڈ ہاف ہوتا ہے تھرڈ ہاف ہوتا ہے دی ہوتے ہیں دونوں سائٹس پہ اور اس میں پوزیشنز ہوتی ہیں سیون پلیئرز کی اور سیون پلیئرز ٹیم کو چلاتے ہیں جو کرائٹ ایریہ جو جی اے جی ایس ہے وہ ایک ایریہ تک رہ سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے جیسے سینٹر ہے وہ پورے گراؤنڈ میں گھومتا ہے اسی طرح باقی سارے پلیئرز کے ایک پوزیشنز ہیں ونگ اٹیکل ونگ ڈیفینسر تھرڈ ہاف تک نہیں آسکتے دی کے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں اسی طرح ایک پوزیشنز ہے آپ کو اگر ہم گول کیپر کہیں تو غلط نہیں ہوگا نہیں نہیں غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو بتا ہے زیادہ تر نا گول کیپر اور گول شوٹر میں پر فارم کرتی ہوں گول شوٹر کیا کرتا ہے گول شوٹر رنگ میں بول ڈالتا ہے آپ کے بعد پاس ہوئی ہے بول اور آپ نے پھر اس کو رنگ میں ڈال دیا تو مجھے بتائیں کیسا لگا سب سے پہلے جب پاکستان کی آپ کو یہ شرٹ میری اور وہاں جا کر اور آپ نے سنگاپور جو لڑکی ہیں ان کو ہرایا بہت اچھا لگا ہے ایکسائٹمنٹ کہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان دھرتی پر پیدا کی آپ کو پتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کا سن کے بھی پھر ان کو ہرا آکے تو اور بھی بہت خوش ہوئی کہ اگر سنگاپور نے ہمیں انوائٹ کیا اور اوپر سے ہم نے انہیں ہرا دی ہے ایکسائٹمنٹ کے بعد ایک ٹینشن تھی کل والا میچ بھی نکالنا ہے اللہ تعالیٰ پلیز وہ بھی نکلوا دیں مجھے ایک باہ بتائیں کہ آپ نے کس ایج میں جا کے یہ سٹارٹ کیا تھا اور وہاں کی جو لڑکی ہیں وہ کس ایج میں یہ جو گیم ہے کھیلنا سٹارٹ کرتی ہیں جو مجھے تھوڑا سہی عرصہ ہویا ہے تقریباً 3-4 منٹس جی میں نے پہلے سب سے پہلے ایک نیشنل کھیلیا ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف سے اسلام آباد میں اور اس کے بعد ویدن 2-3 منٹس مجھے یہ ٹرائز آئی تھیں انٹرنیشنل اور میں نے انٹرنیشنل ٹرائز دیں گے میں سلیکٹ ہوئی ہوں آپ انٹرنیشنل پلیئر ہیں جی پاکستان پلیئر ہوئی ہیں الحمدللہ اور وہاں پہ بچے سٹارٹنگ سے کھیلتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے تقریباً 3-4 years کے وہاں پر جب آپ گئیں تو ٹانگیں نہیں کامپیں مدلک کامپیں ٹانگیں نہیں ہوئی آپ کی وجہ بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں کامپیں نہیں ٹانگیں اگر کامپیں ٹانگ جاتی تو پھر آپ کو بتا ہے پاکستان کا نام دیکھیں ایک پاکستان کا جھنڈا پین ہے ہم نے اس کا نام لے کر گئے تھے اور اسے آپ کو بتا ہے آپ کو بتا ہے پاکستان الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں مسلم ہیں بلکو بھی ہم ایسا نہیں چاہے تھے کہ ہم پاکستان کا نام ڈگویں excitement بہت زیادہ تھی پر یہ دل میں بھی تھا کہ ہم نے پاکستان کو جتا کے ہی آنا ہے مجھے ایک بات بتائیں وہاں پر پاکستان کی آرڈیوز بھی تھی جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آئی وی دی پاکستان کی جو وہاں پہ community ہے وہ لوگ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں جب ہم آگے انہوں نے بہت سپورٹ کیا کچھ ہماری لی چیزیں بھی آرانچ کی سپورٹی بہت ہے وہاں کی community وہاں پہ سب سے بڑی بات ہائی کمیشنر نے ہمیں لنچ پہ بلایا تھا سنگاپور کے نہیں پاکستانی ہائی کمیشنر سنگاپور میں تھی جی انہوں نے ہمیں اپنے لنچ پہ بلایا تھا وہ بہت excited ہوئی کہ پاکستان آیا سنگاپور میں اور سب سے بڑی بات کہ جیت کے جا رہا ہے اور اس بات پہ تھی کہ اگر سنگاپور کو آپ پھر آ کے جا رہا ہے سنگاپور کے تو کہہ رہی بس اب سنگاپور گیا سنگاپور یہی سوچ رہا ہے پاکستان رہا کے چلا گیا پاکستان کے بارے میں بہت مشہور ہے نا بہت نیچے جا رہا ہے پاکستان سبھی کرکیٹ 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 باقی گیمز کو پوچھتا ہی نہیں ہے تو میری بات سنے لڑکیوں کو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تم جب جوان ہوگی تم نے یہ کچن سا بھالنا ہے اس کے بعد تمہاری شادی کر دی جائے گی تو آپ کو مطلب سپورٹ ملی گھر کی طرف سے بابا کی طرف سے سپورٹ ملی فیملی کی طرف سے سپورٹ ملی انہوں نے سپورٹ کیا انہوں نے کہا نہیں آپ پاکستان ٹیم میں اگر جانا چاہتی ہیں تو میں نے بولا ٹرائز آئی ہیں پلائے کروں کرے کر لیں دیکھتے ہیں سب کو پہلے یہی لگ رہا تھا نا کون جائے گا سلیکٹ کون ہوگا وہ تو سلیکشن کے بعد ہی پتا چلا کہ سلیکٹ جب ٹرائل آپ نے دیا اس میں کیا پرفارم کیا تھا اس میں انہوں نے ٹرائز میں ہم سے پوری گیم پرفارم کروای تھی اور ایک منٹ وہاں پہ کتنی لڑکیاں تھی ٹرائل میں ٹرائل میں بہت زیادہ لڑکیاں تھی تقریباً 200-300 کے نیاری ہوں گی مقدس آپ مجھے بتا رہی ہو کہ آپ اپنے بلبوتے پہ گئی ہو آپ نے کیا پیسے دے کے گئی ہو مطلب جو لڑکی سلیکٹ ہوئی ہے اس کو تو فیڈریشن کو لے کے جانا چاہیے تو آپ سے پیسے کیوں لیے انہوں نے فیڈریشن نے کہا بجٹ بہت کم ہے آپ سب اپنا مطلب ہر بچہ اپنا کچھ بجٹ آپ ڈالیں گے کچھ ہم ڈالیں گے اس طرح ہم نے مل کے فیڈریشن کے ساتھ اب گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ فیڈریشن کو اتنا اکوموڈیشن دے تاکہ فیڈریشن ہمیں لے کر جائے سٹوڈنٹس کود نہ پیے کریں بہت سارے سٹوڈنٹس اس وقت سے نہیں بھی جا سکیں گے آپ کو پتا ہے اگر وہ کیا پتا ہے مجھے بھی کچھ اچھے بچے ہیں اور ان کے پاس اپرشنیٹی نہ ہو اتنے پیسے ہی نہ ہو دینے کے لیے میں نے بھی پیسے خود نہیں دیے مجھے بھی میرے دلے کے ڈی سیو کمیشنر ہے عرفان علی کاٹیا صاحب انہوں نے مجھے ہی نام کے طور پر دیئے تھے جانے کے لیے ہم لڑکی نے پیسے دیئے ہیں اپنے اپنے کتنی پیمنٹ تھی 1,85 1,85,000 آپ نے پے کیا اور اس کے بعد آپ گئے ہو صرف اس گھر سے کہ پاکستان کا نام روشن ہو بہت بڑی بات ہے جب آپ جیت کے واپس آئے ہو تو خوی آپ کی توازوں نہیں کی گئی کوئی سی ایم کی طرف سے یہاں ائرپورٹ پہ پھول پھینکے گئے ہو جیسے کرکٹرز کی ہوتی ہے مومن نہیں نہیں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے سی ایم کی طرف سے تو کوئی توازہ نہیں ہوئی وہ تو ایکسپکٹیشنز آپ کو بتا ہے یہ سی ایم کی باقی ائرپورٹ پہ پھول وغیرہ پھینکے گئے یہ تھی ایکسپکٹیشنز سے زیادہ ائرپورٹ پہ ہمیں پروٹوکل ملا تھا ائرپورٹ پہ آپ سب ملک جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا تھا اچھا مجھے بتائیں کہ نیکسٹ آپ کا وزٹ کب ہے اور کب آپ ٹریننگ پہ جا رہی ہیں نیکسٹ میں اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نیشنل کھیلنے لگی ہوں وہ آرمی کی طرف سے میں کھیلتی ہوں آرمی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ اسلام آباد میں میں جا رہی ہوں کب جا رہی ہیں وہ اسی ویک سنڈے کو جا رہی ہوں میں پاکستان میں ہی میچ چیز ہوں گے وہ سارے جی وہ پاکستان میں ہی ہوں گے وہ سارے ڈپارٹمنٹس ہوں گے پنجاب کی ٹیم ہوگی دیویجینل میچز بھی ہوگی اس میں ڈوینز ہوں گے فور کے فور ڈوینز ہوں گے اور پاکستان ٹیم ہوگی آرمی نیوی وابڈا اور جو پاکستان ایچی سی ہے یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہوں جاتے جاتے آخری میرا آپ سے سوال ہے ان لڑکیوں کو کیا پیغام دوگی جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں لیکن ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا میرا ان سے پیغام ہے کہ وہ اس فیلڈ میں ضرور آئیں ان کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کر سکتی ہیں اپنی سٹڈی کو بھی خود سپورٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرتی ہیں جیسے وابڈا آرمی نیوی کو جوائن کرتی ہیں تو آپ کو پورا سال وابڈا پے دے گا آرمی بھی پے دے گا اور آپ صرف ایک ماہ یا دو ماہ کیمپ لیں گی ان کی طرف سے نیشنل کھیلیں گی اور پے لیں گی آپ یونیورسٹی میں پڑھیں ساتھ میں اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھیں اور ساتھ میں اپنی گیمز بھی کریں ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے ساتھ ساتھ ہیلڈھ بھی رہی اچھی اور آپ کی سپورٹ گیم بھی اچھی ہوگی بہت شکریہ آپ کا مقدس فاطمہ آپ کا ٹائم دینے کا جی تو ناظرین میرے ساتھ موجود تھی مقدس فاطمہ ان کی کہانی ان کی زبانیاں آپ کو سنائی کس طرح محنت کر کے انہوں نے اپنے بلبوتے پہ پاکستان کا نام روشن کیا وہ لڑکیاں بھی ہیں جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے پوٹینشیل ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ آگے سپورٹ نہیں کیا جاتا فیملی کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے ان کو دبا دیا جاتا ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا لیکن یہ ایک زندہ مثال ہے یہ لڑکی جو میرے ساتھ بیٹھی ہے اگر ہم دیکھیں ہوں لامپنگ گیموں میں جیسے ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی عزت دی گئی یا اس کو کتنا اپریشیٹ کیا گیا یہ بھی ہمارے سامنے ہیں اداروں کو چاہیے ایسے بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں تاکہ یہ پاکستان کا مزید نام روشن کریں کرکٹ کے علاوہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں اور بھی ہلڈی گیمز ہیں تو کیسی لگی میری ویڈیو اپنا فیڈ بیکزو دیجئے گا ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے محضبان فلک شیخ کو دیں جازت اللہ حافظ